یوپی ویدھان سبا کی آدھی سیٹوں پر نیتاؤں کی قسمت سیل ہو چکی ہے اور اب آدھے یوپی کے لیے جنگ باقی ہے آج چوتھے چرن کے لیے پرچار کا آخری دن ہے چوتھے چرن میں صوبے کے بارہ زلوں کے ترپن سیٹوں کے لیے 23 فروری کو ووٹ ڈالے جانے ہیں جن اہم سیٹوں پر اس چرن میں ووٹ پرنے والے ہیں ان میں گاندھی پریوار کا گڑھ امیٹھی اور رائیوریلی اور بھاوناتمک لحاظ سے کانگریس کے لیے اہم الہاباد بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ اس چرن میں بھوک کے لیے چرچہ میں رہے بندیلخن کے ساتھ زلے جالان جھانسی للتپور مہوبا باندہ ہمیرپور اور چترپوٹ میں بھی ووٹ ڈالے جانے ہیں اور سب کی نظر خاص طور پر آج الہاباد پر ٹکی ہوئی ہے امید شاہ اور راہل اکھلیش آج الہاباد میں ایک ہی وقت پر روڈ شو کریں گے تین گھنٹے تک چلنے والے اس روڈ شو کی شروعات دوپہر قریب ڈیر بجے ہوگی اور الہاباد میں چناؤ پرچار ختم ہونے کے وقت یہ پورا ہوگا الہاباد کے روڈ شو میں امید شاہ سجے دھجے ٹرک پر یاترہ کریں گے اور ان کے ساتھ بی جے پی پردیش ادھرکیشو پرساد مورے ہوں گے ساتھی سدھار تھنات سنگھ جیسے نتا بھی شامل ہوں گے اور ادھر راہل اکھلیش گٹ بندھن کے پرتیاشوں کے لیے روڈ شو کریں گے اور ووٹ مانگیں گے اس کے علاوہ رائے وریلی میں راہل گاندھی ریلی کریں گے تو وہیں اکھلیش اور امید شاہ کوشامبی میں اپنی جن سبھا کو سمبودت کریں گے تو تھوڑی دیر بعد بی جے پی ادھرکش امید شاہ الہاباد میں ریلی کرنے والے ہیں ریلی کی تیاریوں کا جائزہ لیا انڈیا ٹونٹی فور سے ون سمبود آتا نے علاوہ سہر میں آج امید شاہ اپنا روڈ شو کریں گے علاوہ آت کے بمرولی ائرپورٹ میں پہنچنے کے بعد وہ سیدھے سہر پسمی مدھان سبھا کے اسی بھاجبہ کی جن سبھا کو سمبودت کریں گے دس منٹ کے آس پاس وہ یہاں پر رہیں گے وہاں ان کا سواگت ہوگا اور سواگت کے بعد سیدھے امید شاہر کے اندر اپنے اس اسطحان کے لیے روانہ ہو جائیں گے جہاں سے ان کے روڈ شو کی شروعات ہیں سہر کے اللہ پور علاقے سے امید شاہ کے روڈ کی شروعات تقریباً ڈیڑھ مجھے کے آس پاس ہوگی اور اس کے بعد امید شاہ کا روڈ شروع ہوگا جو سہر کے الگ الگ اسطحانوں میں ہوتے ہوئے لگ بک پچاس اسطحانوں سے ہوتا ہوگا سام کو ساڑھے چار مجھے کے آس پاس سہر کے سولا کی چورائے پر ختم ہوگا اس دوران امید شاہ کے ساتھ پانچ دوچار وہان چلے گے اور باندہ میں بھی چوتھے چرن میں چنا ہونا ہے اور برجیش سرواستو ہمارے سمواداتا باندہ سے جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ باندہ میں بندیل کھن کے جو اہم مدے پہلے سے رہے ہیں وہ کتنا چرچہ میں ہیں اس بار اور دوسرے مدوں کو کس طرح سے اس بار اچھالا گیا ہے جس پر تمام دلوں نے داؤں لگایا ہے جی برجیش اجیت اپنا سوال دو رہیے اس بار کیا بندیل کھن کے پرمپراغت مدے ہاوی ہیں یا پھر کوئی نیا مدہ بھی اُبھر کر سامنے آیا ہے راجنیتک دلوں کے بیچ دیکھیں جیت اگر ہم بندیل کھن کی بات کریں تو بندیل کھن کے ساتھ جنپدوں کی انیس بیدان سبہ سیٹوں پہ چناؤں ہونے جا رہا ہے اور اگر مدوں کی بات کریں تو ہر بار بندیل کھن کا ایک ہی مدہ ہوتا ہے بندیل کھن کی بدحالی کیسے دور ہوگی ہر بار تمام راجنیتک دل وہ پھر چاہے کانگریس رہی ہو بی جے پی ہو سماجھوادی پارٹی ہو یا بسپا سبھی راجنیتک دلوں کے ایجنڈے میں بندیل کھن کا کسان ہوتا ہے بندیل کھن کی بدحالی ہوتی ہے لیکن سوال یہی ہے کیا یہ کبھی ختم ہوتی ہے ہر بار سرکاریں بدلتی ہیں لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اس بار بھی بندیل کھن میں کہیں نہ کہیں بدحالی ایک بڑا مدہ لیکن اس کے بعد جب ووٹ پڑتا ہے تو یہاں پر جاتی سمی کرن وہ سب سے بڑے جو ہے ووٹ دینے کا آدھار بنتے ہیں یہی بڑم بنا ہے اس چھہتر کی اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس چھہتر میں کبھی بدلاؤ نہیں ہو پایا کیندر سے لے کر کے راج سرکاروں تک تمام پیکیج تمام یوجناوں کے اعلان ہوتے ہیں تمام راجنیتک دل یہاں پر آتے ہیں کسانوں کی بات کرتے لیکن حالات نہیں بدلتے آج بھی یہاں کی بنیادی جو سمسیہ ہے وہ ہے یہاں پر سچائی کی سمسیہ وہ ہے یہاں پر بکاس کی سمسیہ روجگار کی سمسیہ اکیلے پینسٹھ لاکھ لوگ ایک سال میں یہاں سے بندیل کھن سے باہر پلائن کرنے جا رہے ہیں راج سرکاریں بات کرتے ہیں بندیل کھن کو بھی سیستہ بجو دی کیندر سرکاریں بات کرتے ہیں لیکن حالات نہیں بدلے تو مدہ یہ ہے چناؤں میں لیکن اس بار سب سے بڑی بات یہ ہے اس بار کا جو چناؤں ہے نہ کوئی یہاں پر انٹین کمبنسی دیکھنے کو مل رہی ہے نہ کوئی یہاں پر بڑی ہوا دیکھنے کو مل رہی ہے اور نہ کوئی خوشی اور نہ خوشی ایک بات بتائیے بردیش کہ کرز مافی کا مدہ کافی بھنایا گیا اس بار بی جے پی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کسانوں کا رین ماف کریں گے ایک سرٹن لیمٹ کے نیچے اور ایس پی نے بھی اپنے گوشنا پتر میں یہی ذکر کیا ہے کسانوں کی مانگ میں سب سے اوپر ستھان پاتا رہا ہے کرز مافی کا مدہ کیا اس بار یہ مدہ حاوی ہے دیکھیں جیت نشیت روپ سے کہیں نہ کہیں کسان یہاں پر کرجدار ہے بڑے لیول پر ان کے اوپر کرجیں ہیں تو کسانوں کی سمجھ سے کرج مافی کا ایک بڑا مدہ کسانوں کو پروابیت تو ضرور کرے گا لیکن اگر اگر واقعی میں آپ دیکھئے حالات دیکھئے تو اس سے حالات بہت زیادہ بدلیں گے یہ امید کام ہے لیکن ہاں چونکہ راجنیتک دل کوشس اسی طرح سے کر رہے ہیں کسانوں کو انہی کے مدے پر کسی طریقے سے اپنے پالے میں کیا جائے اسی لئے بی جے پی بھی یہاں پر جو ہے کسانوں کے کرج ماف کرنے کی بات کر رہی ہے سچائی یوجناوں کی بردھی کی بات کر رہی ہے بندیلخن کو نمبر ون علاقہ بنانے کی بات کر رہی ہے سارے لوگ کہیں نے کہیں بندیلخن کے کسانوں کو مدہ بنا کر کے ان کے کرج مافی یا پھر ان کو بہتر طریقے سے جیون دینے کی بات کر رہے ہیں تو لبانک کوشش کر رہے ہیں لیکن اب ان مدہوں کے ساتھ چاہتری سمیکرن بھی خاص کر کے سہائک ہوں گے اس چنانوی تصویر کو بدلنے کے لیے